میں کومیسیمبلی بھی ہوں اور پاکستان تحریک انصاف اکلیتوین کا مرکزی صدر بھی ہوں میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میڈیا کا جو لوگ آج مجھے کور کر رہے ہیں میں نے پاکستان تحریک انصاف دوہزار تیرہ میں جوائن کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے مجھے پارٹی میں اچھی پوزیشن پر رکھا میں پارٹی سندھ کا مینارٹی وینگ کا صدر رہا مجھے پاکستان تحریک انصاف اکلیتوین کا میں مرکزی جنرل سیکرٹی وی رہا میں آج پاکستان تحریک انصاف مینارٹی وینگ تحریک انصاف ایک تبدیلی جماعیر پارٹی رہی ہے اس نے ہمیشہ پاکستان میں پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کا ریریٹو لے کے ہم چلے تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ آج تک کرپشن کے خلاب بات کرتی آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان ساڑھے تین سال میں جو حکومت کی میں سمجھتا ہوں اس حکومت میں عام آدمی کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہر حد تک کوشش کی اور لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو حکم ملی تھی ایک مشکل وقت تھا میں سمجھتا ہوں میں آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈران کا بشمول عمران خان صاحب کا بشمول وائس چیئرمن مردوی شامون قریشی صاحب کا بشمول صاحب و گورن عمران سمائل کا میں بشمول پاکستان تحریک انصاف سیٹی جنر اصد عمر صاحب کا سب کا شکر گزاروں جنہوں نے اس پارٹی میں مجھے یہاں تک پہنچایا میں سب کا شکر گزاروں مجھے میں نے بنایا وہ مجھے یہاں تک پہنچا ہوئے اس پارٹی کا مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا جب پارٹی اوپر نو ووٹ کاف کانفیڈنس کا ٹائم آیا پارٹی یہ جمہوریت پسند پارٹی ہے انشاءاللہ یہ جمہوریت پسند پارٹی رہے گی رہنی چاہیے بھی یہی پاکستان میں پاکستان کی حقی بات ہے اس گیارہ مینے میں جدو جد کی گئی وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لئے جدو جد کی لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ مجھے ساتھ دیا اور میں نے پوری پارٹی کو ایک نظام پارٹی کا بنایا میں نے پارٹی کی تنظیمیں بنائی میں نے کے پیوکے میں تنظیمیں بنائی میں نے پنجاب میں بنائی میں نے سندھ میں بنائی میں نے پاکستان میں پارٹی کو متحد کیا لیکن ایک بات ضرور کروں گا اس جدو جد کے بعد جو نو میں ایک ہو ایک پرمہ اتجاج جو شروع ہوا اس میں پرمہ اتجاج کے بعد وہ جو امنان خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پرمہ اتجاج ایک جس نہج میں چلا گیا جس میں فوجی تنصیبات کو نقصان کیا گیا ہے جناح آہوس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایم ایم عالم کا جو جوہاز اس کو دوا کیا کندر شیر خان کے مجسمے کو ختم کیا گیا میں ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی ڈالیشن بھی نہیں تھی میں نو مائے کو کراچی میں موجود تھا میں نو مائے کو مردمی شامن کلیشن صاحب یہاں یہاں کراچی میں تھے آپ کو یاد ہوگا اس نے میڈا ٹاک بھی ائرپورٹ پہ کی تھی آپ لوگ بھی تھے میں بھی ائرپورٹ پہ موجود تھا لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ جو پرمہ اتجاج تھا وہ ایک فوجی تنصیبات کو تک لے گیا میں نہیں جانتا ہوں وہ کون تھے ورکر کا تعلق میں نے سمجھتا ہوں ان ورکر کا تعلق پاکستان تیری کے عزاب ہونا چاہیے لیکن یہ معاملہ ہوا میں سمجھتا ہوں اس معاملے کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزا بھی ہونی چاہیے میں اس پورے نو مائے کے عمل کی پرزور مذہبت کرتا ہوں سخت الفاظ بھی کرتا ہوں کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ پاکستان ہے تو ہم رہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایسا بھیانہ بنانا چاہیے جس سے پاکستان کو نقصان ہو میں اتنے عرصے کے بعد میں دل پہ پتھر رکھ کے میں آج پاکستان تیری کے عزاب کو چھوڑنے کا اعلان کہہ رہا ہوں میرا دعا ہے کہ پاکستان ترکی کرے پاکستان ترکی کرے گا تو پاکستان کی اوہام کی خوشحالی کے لیے میں پاکستان کی اوہام کیلئے دعا ہوں اور میں ان سارے جان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج یہاں تک بہت جایا شکرہ تھینکی ویری مچ میں آج تک آج میں صرف پاکستان تیری کے انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں میں آگے کا لاعمل میں اقلیت کے لیے منورٹی کے لیے کی حقوق کی بات کرتا رہوں گا عام آدمی کی بات کرتا رہوں گا پاکستان کی بات بات کرتا رہوں گا آج میرا لاعمل صرف پاکستان تیری کے انصاف چھوڑنے کا ہے وہ میں نے اس کا اعلان کرتا ہے آئی آگے کا لاعمل میں وقت کے ساتھ بتا رہا ہوں پاکستان تیری کے انصاف کے اوفیشل ٹویٹر ایک آن سے ایک ٹویٹ بھی ہے کہ آپ پانچ مجھ سے گھنسے لاحظہ دیں اس میں ایک سوال ہے کہ اٹھایا جس میں تا رہا آپ چھوڑ کون رہا ہے اور آپ کا پہلے سی انہوں نے بڑا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑنے جاری ہیں معاملہ کیا ہے میں مجھے کوئی کسی نے نہیں اٹھایا میں اپنی ذاتی مصروفات میں تھا اور ذاتی مصروفات سے میں آج سوچ رہا تھا جہا چار پانچ دن میں نے یہ سوچا اس سوچنے کے بعد نو مہے کے بعد آٹھ مہے تک میرا کوئی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں تھا کوئی ارادہ نہیں تھا نو مہے کی شام کو میں نے جب دیکھا کہ یہ نقصان ہوا ہے فوجی تنصیبات کو نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے چار پانچ دن مجھے سوچنے میں لگا اور مجھے میں بغیر کسی دوا کے پارٹی چھوڑ رہا ہوں میں پاکستان کے لئے ہو رہا ہوں مجھے کوئی دبار نہیں ہے مجھے کسی کا کوئی علم نہیں ہے میں اپنی ذات تک بتا سکتا ہوں میں یہ واضح کر دوں میں مجھے نہ کسی نے اٹھایا تھا نہیں مجھے کوئی دوا ہے میں اپنی جب ملک دوبنے کی طرف ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب ملک دوبنے کی طرف ہوتا ہے جن سے میرا تعلق ہے پارٹی میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں بہت بڑی پارٹی ہے جن سے میرا تعلق ہے جن سے ہمیں حقامات آتی تھے ہمیں کوئی حقامات آتے تھے ہمیں کوئی حقامات آتے تھے کہ نہیں تھے جس میں ہم یہ جاکی کس طرح کا بڑا نقصان کرے اب آپ ان سے ان ورکر ان لوگوں کی تلاش کریں جن لوگوں نے یہ کیا ہے تو ان کا کس سے تعلق ہے کس پارٹی سے تعلق ہے کس پارٹی میں کن افراد سے تعلق ہے ان کو کہاں سے ڈائریکشن ملی ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنی ذات تک بتا سکتا ہوں میری میری ونگ میں یا میرے ہمیں کوئی اکامات اس طرح جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے نقصان تو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں فوجی تنصیبات کا جتنا نقصان ہوا ہے یہ پاکستان کا نقصان فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں دیکھو بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے جس میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے آپ اگر دس بندے میں سے اگر نو بندے اچھے ہیں تو آپ ایک بندے کا قصود نو کو نہیں ٹھلا سکتے آپ کو ان شرپسند کو پکڑنا چاہیے جن کی ڈائریکشن پہ ہوا ہے آپ اس کا اس پوری سب کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ جن لوگوں کا کوئی قصود نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے پہ سب کو مذہمت کرنی چاہیے جو اس عمل کا حصہ نہیں ہے میں بھولتا ہوں جو کل صدر عارف علی صاحب میں صدر عارف علی صاحب کبھی شکریہ گزار کر رہوں گا جن کی میں نے سربراہی میں یا سن میں کام بھی کیا تھا میں نے رات اس کا پورا انٹریو سنائے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا انٹریو رکھ دیا ہے اچھے مشورے صدر صاحب نے دی ہیں میں سمجھتا ہوں ان مشوروں پر عمل کرنا چاہیے میرے علم میں نہیں ہے کوئی نئی پیٹیا بننے نہیں ہے پیٹیا تو ایک ہی نظر آ رہی ہے باقی پیٹیا اگر کوئی بنتی ہے تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کیا ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ ابھی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ میں موجود ہوں میں گھر سے آیا ہوں تو ان کو بتا ہونا چاہیے میں گھر سے آ رہا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں اس پر کوئی حقیقت ہے اگر آپ کی انسان کو سمجھتے تو بہتر آپ ہی جو سمجھے میں آپ کو ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے دوست رہے ہوگے آپ نے پارٹی میں اتنا کام کیا ہے چاہتے ہیں اور لوگ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں اور لوگ بھی چھوڑنا چاہیے یا نہیں کس سوچا ہے دیکھو ہر انسان اپنا فیصلہ خود کرتا ہے اور جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کس کون بندہ کس مرائل سے گلتا ہے میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنا ذمہ دار رہتا ہے میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں میں کسی اور کی دبات ہی کرتا ہر بندہ اپنا فیصلے کرنے کا اختیار رگتا ہے اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں یہ جو واقعات میں اس کے بعد آپ نے کسی بات اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں لیکن جب پاکستان ایمان صاحب نے انہوں نے کہا تھا اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں لیکن کبھی ایمان صاحب نے یہ بات نہیں بولی کہ سندھ میرا صوبہ نہیں ہے وہ سندھ میں آئے میں سمجھتا ہوں ایمان صاحب جب عزیزم کا حلف اٹھایا تھا اس کے بعد تھرپا کر آئے تھے نوڑے صاحب کو بتا ہو گئے تھرپا کر آئے تھے تو اس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کیے صوبوں کی بات کیے اس نے کہیں ہی نہیں بولا کہ پاکستان اس نے جب یہ سلاب آیا تھا سلاب میں وہ سکھر آیا تھے اس نے اسی کوئی بات نہیں کی میرا صوبہ نہیں ہے اس نے صوبوں کی سارے پاکستان کی بات کی ہے